بسم اللہ الرحمن الرحیم جن کو خبر بے خبر کی ہے معزز ناظرین اگرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ایک خصوصی پروگرام جس کو کل بھی آپ نے دیکھا اور آج سیکنڈ اپیسوڈ بھی آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ کی محبتیں ہماری طاقت ہیں اور الحمدللہ ہم اس پہ ناز بھی کرتے ہیں اور ان کا خیال بھی رکھتے ہیں آپ کی پسند آپ کے انتخاب کو پیشے نظر رکھتے ہوئے یہ جو ایام ہیں اولیاء کاملین سے جو وابستگی اور تعلق کو آشکار کرتے ہیں الحمدللہ کوئی یوم ایسا ہم جانے نہیں دیتے ہماری دسترس میں جس قدر ہو سکتا ہے ہم ان اولیاء کاملین کا فیض سمیٹتے ہیں اور جب ان کے ایام جن کا تعلق ان سے ہے اور جن ایام سے ان کی یادیں وابستہ ہیں دنیا بھر میں کونے کونے میں چپے چپے میں بسنے والے اہلیان محبت اہلیان شریعت و طریقت جب وابستگی کا اظہار کرتے ہیں اپنے اپنے انداز میں تو الحمدللہ ای آروائی کیو ٹی وی وہ پلیٹ فارم ہے جو پوری دنیا کو مجتمع کر لیتا ہے ایک ٹرانسمیشن کے ذریعے جی ہاں ناظرین اگرام پروگرام مولا روم میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے اور آج کل چکے سوانہ حیات پر مختصر سی نگاہ کی گئی تھی اور بتایا گیا تھا علوم زاہری سے علوم باطنی تک کا جو سفر ہے اور یکدم یکسر جو زندگی میں تبدیلی اور یوٹرن کہہ کے علماء نے تخاطب میں ارشاد فرمایا تھا کہ یوٹرن جب آیا مولا روم کی زندگی کا اور شمس تبریزی علی رحمہ سے جب مل لیے تو ملنے کے بعد جب نہیں ملے تھے تو دل کی دنیا تب تک کچھ اور تھی لیکن ملنے کے بعد یکسر بدل گئی اور پھر آپ سے جو دوری تھی وہ دوری بھی دوری نہ رہی جس طرح میں نے کل پروگرام کا اختتام کیا تھا اور ایسا ہی ہوا پھر مولانا روم نے اس کو رقم بن بھی کیا اور آج مسنوی مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ موضوع سخن ہے اور ہمارے پاس خوبصورت ایوان سجا ہوا ہے ہردیل ازیز آپ کے علماء صاحبان علم و فن جن کے قدردان ہیں خود بھی صاحب علم شخصیات ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے پہلی نشست پر کل بھی آپ تشریف لائے اور بڑی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں جناب مفتی قبلہ آسن نوید نیازی صاحب تشریف فرمائے السلام علیکم مفتی صاحب ملانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیض جاری ہے اور ہم انتخاب ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے دوسری نشست پر تشریف فرما ہے اور صاحب کئی پروگرامز ایسے ہوئے بڑے دنوں کے بعد بڑی دیر کے بعد ایک مرتب پھر میرے رفیق ہیں بہت تھنڈی اور میٹھی گفتار ہے آپ کی دلوں میں اتر بھی جاتی ہے سر بھی کرتی ہے دکٹر عاطف اسلام راو صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے السلام علیکم ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ کہ آج آپ تشریف لائے اور بڑی مصررت ہو رہی ہے کہ آدم اللہ نارومی نے ہمیں ایک مردہ پھر یک جاک کیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تیسری نشست پر تشریف فرما ہے قبیلہ حسان کے ایک نامور صناخان اے آر وی کے ابتدائی دور سے تائم سال متواتر آپ انہیں وقتاں فوقتاں پہ در پہ دیکھتے رہتے ہیں اور وہ جو آواز آپ سنتے ہیں جب بھی اولیاء اللہ کے ایام آتے ہیں تو مستقل متواتر آپ کو وہ آواز سنائی دیتی ہے کہ خدا کا خاص احسان ہے یہ اولیاء اللہ جیہا ناظرین اکرام فہیم احمد خان نیازی آج ہمارا انتخاب ہے السلام علیکم فہیم بھائی فہیم میں میں چاہتا ہوں آغاز کلام ہو تو اللہ رب العزت کی حمد و سنہ ہو اور پھر مولانا روم ہمارے انتخاب ہیں تو مولانا روم کے ہی مصرے آج جو ہے دلوں پر اثر انداز ہوں بسم اللہ سبحان اللہ لے کے نظر لطف شما پر وردہ لے کے نظر لطف شما پر وردہ یادیو سمائے ایمان بود یادیو سمائے ایمان بود ہر گدہ از یادیو سلطان بود یادیو سمائے ایمان بود ہر گدہ از یادیو سلطان بود زندگی آمد برائے بندگی زندگی آمد برائے بندگی زندگی برائے بندگی شرمندگی زندگی برائے بندگی شرمندگی کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں ماشاءاللہ حمد بھی لکھیں تو قرینے کیا ہوتے ہیں اس لئے تو اقبال نے کہا تھا نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدے بیضہ لیے بیٹھیں اپنی آستیلوں میں اور مفتیزہ ماشاءاللہ تحریر ہو قلم ہو کیفیات حقیقی ہو باطنی ہو ظاہری ہو جس طرح پچھلے اپیسوڈ میں تو اس میں آپ نے دیکھا کہ کس انداز سے اور کس پرائے میں یادیو سے بندگی تک کا سفر پہلے اپنے اپنی کیفیات کا ظاہر ہے اور پھر دنیا کو نصیحت ہے جو ظاہر خاصا رہا تو مسنوی شریف کے بارے میں میں چاہتا ہوں اہل علم کیا ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مسنوی مولوی مانوی یہ ان چند کتب میں سے ایک ہے جو مخدوم ترین ہیں مخدوم کا مطلب جن کی خدمت کی گئی مختلف انداز میں کام کر کے جب سے مسنوی تعلیف ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک اس مسنوی پہ مختلف ڈائریکشنز میں مختلف زاویوں سے مختلف کام ہوئے بعضوں نے اس کی شروعات لکھیں بعضوں نے ہاشیے لکھیں بعضوں نے دوسری زبانوں میں تراجم کیے بعضوں نے اس کی فرہنگ بنائے انڈیکسز بنائے بعضوں نے اشاریے بنائے بعضوں نے خاص اس کے موضوعات لے کر اس پہ تحقیقی متعلق کیے اور بعضوں نے دیگر جہتوں سے کام کیا اچھا اور بعضوں نے نکت بھی کیا ظاہری بات ہے جب تحقیقی و تنقیدی جائزہ کسی چیز کے لیا جاتا ہے تو جو محقق کام کر رہا ہوتا ہے اس کی نظر میں جو منفی پہلو ہوتا ہے وہ اس کو بھی بیان کرتا ہے اور جو مصبت ہوتا ہے اس کو بھی بیان کرتا ہے اس طرح کے جائزے بھی اس کے سامنے آئے لیکن اس پر کام بہت زیادہ ہوا جب سے تعلیف ہوئی اس وقت سے لے کر آج تک یہ نگاہوں کا مرکز اور مہور رہی ہے اور پتہ نہیں کب تک رہے گی یہ تو خاص اس مسنوی کی مقبول ہونے کی وجہ سے بھی ایسا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رسول کی بارگاہ میں ایسا لگتا ہے کہ یہ مولان روم کے یہ جو خدمت ہے یہ مقبول ہوئی ہے کہ اس کو ایسا قبول دوام حاصل ہوا اور تازگی بھی دیکھا ہے تازگی اس کی اور ایسا لگتا ہے ہر پڑھنے والے کو ہر کاری کو ایسا لگتا ہے میرے دل کی آواز صحیح بات ہے یہی وجہ ہے کہ وہ مدارس ہوں یا خانکائیں ہوں بداہر دونوں کا دریکشن آج کل کے معاشرے کے اعتبار سے الگ الگ ہو گئی ہیں لیکن وہاں یقصہ مقبول ہے صحیح بات اسی طرح دینی تعلیم یافتہ طبقہ ہو یا اثری تعلیم یافتہ طبقہ ہو دونوں جگہیں یقصہ مقبول ہیں بلکہ ایشیا ہو افریقہ ہو یورپ ہو یا امریکہ ہو ہر جگہ رومی 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 ہو رہی ہے اتنی رنگتیں بات وہی دل سے نکلتی ہے دل خیزت دل ریزت جب دل سے نکلتی ہے دل پہ اثر کرتی ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس مسنوی کی شروعات میں ایک چیز میں واضح کر دینا چاہوں کہ ایک شیر بڑا مشہور اس کے حوالے سے وہ پڑھا بھی جاتا ہے اور اکثر مسنوی مانوی کی اوپر لکھا بھی ہوتا ہے مسنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی کہ یہ مولانا رحم رحم اللہ کی جو مسنوی ہے گویا فارسی زبان میں قرآن ہے اچھا اب اس پر بعد لوگ یہ اتراز کرتے ہیں اپنی ناسمجھی کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جیسے اس کو معاذ اللہ قرآن کہا جا رہا ہے تو قرآن دو عربی میں ہے اللہ کا قرآن جو ہے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جن بزرگوں نے یہ شیر کہا ہے ان کا مقصود معاذ اللہ اسے قرآن کا درجہ دینا نہیں ہے بلکہ ان کا مقصود یہ ہے کہ اس مسنوی کے اندر مولانا رحم رحم اللہ نے قرآنی تعلیمات یہ کو اپنے انداز میں بیان کی ہے تو اس کے اندر قرآنی مفاہیم بیان ہوئے ہیں قرآنی تعلیمات کو اس کا جو نچوڑ ہے وہ انہوں نے اشعار کی صورت میں بیان کر دیا فارسی زبان میں اس لئے انہوں نے اس کو کہا دیا حسد قرآن در زبانے پہلے بھی اور ایک حوالہ اور جو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ علم ظاہر کی دنیا میں ایک بڑا نام باہر العلوم اللامہ عبدالالی فرنگی محلی لکھنوی رحمہ اللہ باہر علوم ان کا لکہ بیانی علوم کے سمندر یہ جو برسیر پاک و ہند میں درس ندامی کے نام سے کورس رائج ہے عالم کورس یہ جن بزرگوں کے نام کی نسبت سے درس ندامی کہا جاتا ہے حضرت اللامہ ندامودین سوالوی فرنگی محلی اللہ ان کے شہدادے تھے باہر العلوم تو علم کی دنیا میں ان کا ایک بڑا نام تھا اور ان کی بڑی مشہور کتاب ہے فواتی الرحمود جو اصول فقہ کی کتاب مسلم و ثبوت کی شرح ہے مختلف مدارس میں داخل درس بھی رہی ہے تو باہر العلوم علم جیسے عالم کا اس کی شرح لکھنا بتاتا ہے کہ علماء کی نظر میں بھی اس کا مقام کیا تھا کہ علماء کی توقیر ہے کہ مسلمی کا انداد یہ ہے اور پھر جدید محققین بھی آپ دیکھیں جو اصری علوم یافتہ انہوں نے بھی یہاں تک غیر مسلم ڈاکٹرانی میری شمل جو اقبالیات کے والے سے مشہور ہیں وہ مولانا روم کے والے سے بھی ان کا بڑا تحقیقی کام ہے اس پر مشہور ہیں خلیفہ عبدالحکیم جیسے خالص دنیا دار تعلیم یافتہ لوگوں نے بھی حکمت رومی پر مولانا روم پر کام کیا ہے جن کا بداہر دینی علوم سے کوئی تعلق نہیں تھا تو یہ مولانا روم کا سوز ہے مولانا روم کے دل کی آواز ہے جو ہر طبقے میں اس کو قبول عام حاصل ہوا ہے پرلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ شمال شرق و جنوب غرب و ہمیں مسنوی کا شہرہ نظر آتا ہے اور مغرب ہو یا مشرق ہو ہر طرف اس کو جس انداز سے اپریشیٹ کیا گیا اور جس انداز سے اس کام کو سرا آ گیا اور مختلف جس طرح فرمایا اپنے مقدوم دیفنیٹلی وہ معنوی اعتبار سے بھی پورا ہے مختصر سے وقفے کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور اس پر مسنوی جو ہے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ جسے فارسی کا قرآن بھی کہا جاتا ہے آج اس پر بات ہو رہی ہے اور اس کا تعرف جو ہے وہ بڑے مطلب اس انداز سے کہ کس کس نے کہاں کہاں کس کس انداز سے ظاہر ہے اسے نہ صرف قبول کیا بلکہ سراہا اور یوں کہہ لیجئے کہ بلکل دل سے سراہا قلبی اعتبار سے اس کو جو ہے اپریشیٹ کیا اور میں ایک بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کو پھر جوائن کر رہا ہوں آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور مولانا جلال الدین رومی کے تعلق سے یہ خصوصی پروگرام مولا روم میں آپ کا ایک بریک کے بعد پھر خیر مقدم ہوتا ہے خوشاندید ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام مولا روم میں اور مولا روم میں بریک سے قبل مسنفی شریف کے تعلق سے بات ہو رہی تھی اب میں جو سنات شیری ہے ڈاکس اب اس میں مسنفی ایک اسلوب اس کے تعلق سے میں چاہتا ہوں کچھ اشارت فرمائیں یہ اسلوب کے حوالے سے نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ کو مسنفی نے حیات جاویدانی عطا فرمائی ہے اور یقیناً یہ وہ کتاب ہے جو ایران کے ملک سے فارسی زبان میں جو کتابیں لکھی گئیں اور جن کو شہرت ملی ان میں سے ایک ہے مسنفی میں بلکل مسنفی میں جو سنت شیری کے ادبار سے آپ نے پوچھا ہے تو مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے اشار میں تلمیحات بھی استعمال فرمائی ہیں استعارات کا ذکر بھی کیا ہے اشارات بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تمثیل بھی ہے مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ کا جو اسلوب ہے وہ اس قول کے این مطابق ہے کہ لوگوں سے ان کی اکلوں کے مطابق کلام کرو اور دعوت و تبلیغ کا جو ایک ٹول ہے وہ یہ ہے کہ سامنے والے کی نفسیات دیکھ کر اس سے کلام کیا جائے مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی مصنوی شریف میں تمثیل نگاری بھی کی ہے تمثیل نگاری سے مراد یہ ہے کہ حکایات اور قصص کو بیان کیا ہے اور اس کے ذریعے سے سامنے والے کو نصیحت کی ہے واز کیا ہے اور اس کی اصلاح کی ہے بہت ساری مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ نے مصنوی شریف میں اشار کی صورت میں ایک واقعہ نکل کرتے ہیں جسے فلسفی اور قاری کا نام دیا گیا قاری قرآن نے قرآن مجید فرقان حمید کی آئے مبارکہ پڑھی قل ارعائتم ان اسبح ماءکم غورا فمین یعطیکم بمائم معین کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پانی کو خوش کر دے تو بھلا کون ہے جو چشمیں جاری کرے گا قاری قرآن نے جب یہ آیت پڑھی ایک فلسفی نے سنی اور اس نے فوراں ماذا اللہ اس آیت کا رد کیا اور کہنے لگا کہ اتنی ترقی ہو گئی ہے اب تو اگر زمین پہ پانی خوشک ہو جائے تو کھود کے زمین سے ٹیوب ویل بنا کر کون بنا کر پانی نکال لیا جائے گا تو بھلا اس میں بھی کوئی دوسری رائے ہو سکتی ہے مولانا روم فرماتے ہیں کہ وہ رات کو سویا تو اسے خواب نظر آیا کہ ایک کوئی حیبتناک شخصیت اس کے سامنے آئی ہے اور اس نے اس کی آنکھوں کی بینائی کو زائل کر دیا یہاں تک کہ اس کی بسارت سے وہ بالکل محروم ہو گیا اور جب وہ صبح اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ حقیقت میں اس کی بسارت چھن گئی لیکن پھر بھی اسے اپنے کال سے رجوع کرنے کی توفیق نہیں ہوئی اس کے زیل میں مولانا روم کہتے ہیں کہ جو شخص دنیا کے اندر بظاہر پہلے بصیرت سے محروم تھا تو بسا اوقات اللہ تبارک وطالعہ اسے بسارت سے بھی محروم کر دیتا ہے اس لیے چاہے انسان کے پاس کتنا ہی علم کیوں نہ ہو اکل کیوں نہ ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنی اکل کو اللہ تبارک وطالعہ کے احکام کے اور وحی کے تابع کر دے آپ تمثیل نگاری بھی کرتے ہیں آپ استعارات اور شعرات کا استعمال بھی کرتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پانچ صورتیں ایسی نظر آتی ہیں جو جانوروں کے ناموں پر ہیں مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ اپنی بات کو سمجھانے کے لیے جانوروں کی مثالیں دیا کرتے ہیں اور جانوروں کے واقعات کا ذکر کرتے ہیں اور کبھی بھیڑ کا ذکر کر رہے ہیں تو کبھی شیر کا ذکر کر رہے ہیں تو کبھی مکھی کا ذکر کر رہے ہیں عام کہنے والا بسا اوقات تنقید کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ بھلا یہ بھی کوئی طریقہ ہے سمجھانے کا تو اس کے بارے میں آپ ہی کہتے ہیں کہ اگر اسے عقل ہوتی تو یہ قرآن کو دیکھتا قرآن سے زیادہ فساحت و بلاغت قرآن سے زیادہ فساحت و بلاغت اور کس کلام میں ہو سکتی ہے جب اللہ رب العزت قرآن مجید میں جانوروں کی مثالیں بیان فرماتا ہے حکایات کا ذکر فرماتا ہے قصص کا ذکر فرماتا ہے اور اس کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کا سامان کرتا ہے تو پھر ایک عام شخص کو سمجھانے کے لیے ایک سائل کو سمجھانے کے لیے ایسے واقعات کے ذریعے اس کے دل میں گھر کیا جا سکتا ہے آپ شیبان رائی کا واقعہ نکل کرتے ہیں کہ ان کا یہ معمول تھا کہ وہ بکریوں کا ریورڈ سرائے کرتے تھے اور جب نماز کا وقت ہوتا تو اس ریورڈ کے اطراف میں وہ حصار قائم کر دیتے اور حصار قائم کرنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ کوئی جانور بکریوں پر حملہ نہ کرے وہ نماز پڑھنے کے لیے جاتے جب واپس لوٹتے تو ان کی بکریوں محفوظ ہوا کرتی تھیں لوگ دیکھ کر حیران ہوتے اس واقعے کو بیان کر کے مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ کہتے ہیں کہ ایک حصار شریعت کا حصار ہے اگر انسان اپنے اندر اس کو بند کر لے تو پھر نفس و شیطان سے وہ بج جائے کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب بہت اچھا امدہ ایک پیغام بھی میں سمجھتا ہوں کنکلیوڈ ہوا اس کو آپ کی گفتگوم ہے میں مفتی صاحب قبلہ مجھے یہ فرمائیے گا کہ مسنوی جو ہے اس میں کون کون سے مزامین کو مولانا روم نے حدف سخن بنایا جو مزامین ہے میں چاہتا ہوں ان کی طرف نشان دے گیا سلوان بھئی بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا اور اس سوال کے جواب کے طور پر میرے ذہن میں ابھی جگر مراد آبادی کا جو ہے وہ مصرہ گونج گیا جگر مراد آبادی نے کہا تھا نا میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے تو مسنوی روم کے اندر ویسے تو بہت سارے مزامین ہیں لیکن جو سب سے بنیادی جس کا جہور ہے نا وہ محبت کرد کرد گھومتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہر جگہ اس کو یکسا قبول حاصل ہوا اور باہر جو ہے باقاعدہ مولانا روم رحمہ اللہ پہ ایک دستویزی فلم بنائے گئی ڈاکومنٹری جس کا نام یہ رکھا گئے پوئٹ آف ہارٹ دل کا شاعر کہ واقعی مولانا روم دل کے شاعر ہیں آپ محبت کی اہمیت کو جاگر کرتے ہیں بتاتے ہیں اور محبت کیوں ضروری ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہتے ہیں شاد باش اے اس کے خوش سودائے ماں اے طبیب جملہ علت حائے ماں واہ جی واہ شاد باش اے اس کے خوش سودائے ماں اے طبیب جملہ علت حائے ماں اے دوائے نخوتو نامو سے ماں اے دوائے نخوتو نامو سے ماں اے تو افلاتونو جالی نو سے ماں کیا بات ہے کہہ رہے ہیں کہ اے عشق جالی نو سے افلاتون سے تو خوش رہے کیوں خوش رہے اس کا فائدہ بیان کر رہے ہیں اس لئے کہ تو میرے تمام بیماریوں کا طبیب ہے کیسے اے دوائے نخوتو نامو سے ماں کہ عشق کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے عشق سب سے پہلے آکے کرتا ہے ہے وہ جو مشہور کہا ہے عشق نارن یحریکو ما سوال محبوب عشق آگئے محبوب کی سوا سب کو جلا دیتا ہے تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو جلا دیتا ہے عشق نے آ کر تکبر کو نکال دیا عشق نے آ کر غرور کو نکال دیا عشق نے آ کر خود سری خود پسندی سرکشی اس کو نکال دیا یہ جو رضائل تھے ان کو عشق نے دور کیا رکیق کر دیا نرم کر دیا بات سمجھنے کی صلاحیت بندے کے اندر پیدا کر دی اس نے اسی لئے کہتے ہیں کہ اے تو تو میرے لیے جالی نوس حکیم ہے کہ حکیم جس طرح دوائیں کرتے ہیں میں حکیموں کی دواؤں سے کیا میری روح ٹھیک ہوتی میری روح تو تیری وجہ سے ٹھیک ہوئی ہے تو میرا جالی نوس ہے اور افلا تون نے کیا مجھے فلسفہ سکھانے تھے اصل جو فلسفہ حیات حقیقی جو ہے اس کی طرف تو مجھے تو نہیں مائل کیا اس کے لیے تو نہیں مجھے ٹھیک کیا مولانا رحمہ اللہ جائے وہ یہ اس کی وہ بیان کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جگہ جگہ آپ کی شائری میں اس کے بارے میں مضمون بکھرے ہوئے ہیں کہیں حقیقت کے رنگ میں بلکل ظاہر اور کہیں مجاز کے رنگ میں اب یہ ایک الگ بات ہے کہ بعض لوگ مجازی رنگ کو مجاز ہی کی صورت میں لیتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ خوشتر آم باشت کسر دل بران آیت در حدیث دیگران اچھا تو وہ ہے کہ جو محبوبوں کا راز دوسروں کی زبان میں آیت در دیگران حدیث دل بران وہ جو حدیث دل بران دوسروں کی زبان میں ادا کر رہا ہوتا ہے وہ مجاز بھی حقیقت میں حقیقت کی طرف اشارہ ہوتا ہے مجاز حقیقت کا پل ہے تو بطور پل استعمال کرتے ہیں ایک تو نے محبت کے دکر کیا پھر محبت کے اندر ایک تو محبت حقیقی اللہ کی محبت کے دکر کیا پھر یہ بتایا کہ اللہ سے جو محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ اللہ کی مخلوق سے بھی پیار کرتا ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو ایتکس ہیں جو اخلاقیات ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں تو جگہ جگہ آپ نے اس کو مختلف پیرائے میں بیان کیا کہیں قرآن مجید فرقان امید اور حدیث کریمہ سے تلمیہات استعارے لے کر تشبیہات لے کر اور کہیں زیادہ تر آپ نے کیا کیا فرضی قصے فرضی کہانیاں بنا کر اسے سبق آموز انداز میں پیش کیا تاکہ عام لوگ جو ہیں وہ اسے سمجھ سکیں وہ اسے پڑھیں اور اس سے نصیت حاصل کریں اور پھر جو سب سے بڑا آپ کی مصنوی کی جو میں خوبی سمجھتا ہوں اس کی بات تو ہے دیگر اخلاقی موضوعات بھی ہیں لیکن جو سب سے بڑا وہ ہے کہ جو صوفیانہ مدامین کو آپ نے ادا کیا ہے لیکن اس میں نیرہ جمود نہیں ہے بلکہ اس کے اندر حرکت پائی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ اقبال جو آپ سے تنا متاثر ہے اور اقبال کا جو فلسفہ خودی ہے اس کی جو بنیادیں ہیں وہ ہمیں مولانا روم رحم اللہ کی مصنوی میں ہی ملتی ہیں صحیح کی عمل پیہم کی بات آپ کرتے ہیں اور آپ بابر کہتے ہیں کہ بیکار نہ بیٹھو بیکار نہ بیٹھو ہر وقت جو ہے وہ تراش میں خراش میں ہر وقت لگے رہو اور توقل کی اس روایت کا بھی آپ اشارہ دیتے ہیں جس میں پوچھا صحابی نے حضور جان علم علیہ السلام سے کہ کیا میں اونٹنی کو باندھوں اور اللہ پہ توقل کروں تو سرگار نے فرمایا توقل کہ جہاں اسے باندھو پہلے اور پھر جو ہے مولانا روم اس کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ توقل جو ہے یہ ترکی اسباب کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ترکی اعتماد بر اسباب کا نام ہے اسباب پر اعتماد نہیں کرنا بھروسہ اسباب پر نہیں کرنا بھروسہ خالے کے اسباب پر ہے لیکن اسباب اختیار کرنے ہیں اسباب ترک کرنا یہ توقل نہیں ہے توقل یہ ہے کہ اسباب اختیار کر لے پھر بھروسہ خالے کے اس بارے کریں یہ توکل ہے محمد رحمہ اللہ نے بڑی جامعیت کے ساتھ اپنی مسنوی کے اندر مختلف مدامین کو زندگی سے متعلق بیان فرمائے اور بڑے احسن انداز میں آپ نے مخلوق خدا کو سمجھایا ہے کیا بات ہے کیا بات اور اسی احسن انداز سے مفتی احسن نوید صاحب نے ماشاءاللہ بیان فرمایا میں ڈاکٹ صاحب قبلہ میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسنوی شریف نے سیر وہ تو ایک دور ہے مسنوی شریف کا اپنا جو دور ہے سات سو صدیوں بید گئی ہیں اپنے بات والوں کو کس طرح ان میں کس طرح انسپریشن قائم کہ ان کو کس طرح متاثر کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمانوں کے ہاں ایک خانکاہی نظم موجود ہے اور خانکاہوں کے اندر اولیاء کاملین کی کتب کو پڑھا جاتا ہے دروس دیے جاتے ہیں اور عوام الناس کی اصلاح کی جاتی ہے تو ایک طویل عرصے تک خانکاہوں کے اندر مسنوی شریف کے دروس دیے جاتے تھے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح کی جاتی تھی کیونکہ یہ وہ کتاب ہے جو در حقیقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہے اور اس کی مقبولیت اس انداز سے ہے کہ علامہ جامی رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مسنوی مولوی مانوی اور علامہ جامی رحمت اللہ تعالیٰ نفات الانس میں نقل کرتے ہیں کہ مولانا رومی رحمت اللہ تعالیٰ کی مسنوی کا درس آپ کے ایک شاگرد اور ایک خلیفہ حسام الدین چلپی رحمت اللہ تعالیٰ ایک مجلس میں دے رہے تھے تو آپ کو اچانک سے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے آسمان سے کوئی نورانی مخلوق اتر رہی ہے آپ کی کیفیات تبدیل ہو گئی اور جب آپ وہاں سے اٹھتے ہیں تو فوراں پہنچتے ہیں مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس اور ان سے کہتے ہیں کہ آج جب میں آپ کی مسنوی لوگوں کو سنا رہا تھا درس دے رہا تھا تو اس دوران میں نے آسمان سے مخلوق اترتی دیکھی ہے میں اسے دیکھ کر بڑا پریشان ہوا تو میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ دروس ہیں یہ وہ اشار ہیں یہ وہ پیغام ہے کہ جہاں یہ پیغام ذکر کیا جاتا ہے جہاں اس کا درس ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور لوگ اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں اور جہاں تک اس کی اثر پذیری کی بات ہے تو ہر دور کے اندر جو صوفیہ ہیں جو شورہ ہیں جن کا مزاج دین کی طرف ہے ان لوگوں نے مسنوی کو اپنے لیے مشعل راہ بنایا ہے اور مسنوی کی روشنی میں آگے اس فکر کو عام کیا ہے شاعر مشرق علامہ اقبال کو دیکھئے کہ انہوں نے مسنوی سے ہی انسپیریشن حاصل کی ہے اور مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں جگہ پیدا کرنا مخلوق کا خیال کرنا ان تعلیمات کو عام کیا ہے اسی سے انسپیریشن حاصل کر کے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا تو شاہ عبداللطیف بٹائی رحمت اللہ تعالیٰ نے دیکھئے دیگر شورہ کو دیکھئے سب نے مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ سے انسپیریشن حاصل کی اور انہی کے پیغام کو آگے پہنچایا ہے بہت خوب ڈاکٹ صاحب بہت خوب ناظرین اکرام مولا روم پروگرام میں ایک وقفے کا وقت ہوا ہے لاس سیگمنٹ بریک کے بعد میں حاضر ہو رہا ہوں لے کر اور اس میں انشاءاللہ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ چونکہ علامہ اقبال کا ذکر ہوئی گیا ہے تو شاعر مشرق کو ہم شامل گفتگو کریں گے کہ کس طرح مسنوی سے آپ نے اقتصاب فیض کیا اور جو خاص آپ کا شغف تھا فکر اقبال پر جو تاثرات گہرے مسنوی نے اپنے پیدا کیے اس کو انشاءاللہ تخاتب میں علماء اکرام کے لاتے ہیں بس ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام مولا روم لے کر آپ کا میزوان سے یہ سلمان گل حاضر خدمت ہے چونکہ دو سیگمنٹ سے آپ نے ملاحظہ فرمایا لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے چونکہ سوانہ حیات پر نگاہ کی تھی اور آج ہم بات کر رہے ہیں مسنوی مولانا روم ظاہرہ وہی آپ کا حوالہ بیسیکلی جو ایڈنٹیفیکیشن لوگو ہے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا شرق و غرب میں آج جو ہے وہ آپ کو مسنوی مولانا روم سے وہاں تک ظاہرہ پتہ ملتا ہے وہی آپ کی ایڈنٹیٹی بن گیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے تحت وہ عزتیں عطا کیے وہ مراتب عطا کیے کہ آج زمانے بھر میں مولانا روم کی جب بات ہوتی ہے تو مسنوی مولانا روم کا حوالہ لازمی دیا جاتا ہے اور جسے جہاں بھی اس کے مصرے یاد ہیں تو خانقاہی لہجے میں اس کی جو آپ مطلب ظاہرہ ترنم اس کا سنتے ہیں تو مولانا اس ساز و سوز کی کیفیات آج بھی آیا اور ترہ تازہ ہیں میں مفتی صاحب قبلہ ظاہر علامہ اقبال برصبیل تذکرہ آئے بارہا آپ نے بھی ارشاد فرمایا اقبال کی چونکہ کیفیات بھی ان کی تاب ہیں اقبال کا انقلاب باتیں دیگر لیکن کون سا خاص شغف تھا کون سی مطلب انسپریشن تھی مسنوی میں جس نے اتنا گہرا اثر چھوڑا کہ قلم میں بھی جو ہے وہ فالوئنگ نظر آ رہی ہے مولانا روم کی کیا فرماتے ہیں اقبال تو مولانا روم کے جو ہے وہ مرید ہی ٹھہرے کچھ اقبال نے آپ کو جو ہے وہ مرید کہا مرید ہندی کہا مولانا روم کو پیر رومی کہا اور آپ جگہ جگہ دیکھیں اقبال کا جو کلام ہے اس پر مولانا روم رحم اللہ کی چھاپ نظر آتی ہے اظہاریہ بھی نظر آتی ہے مولانا روم کے حوالے جہاں بجا آپ کو ملیں گے آپ چاہے بال جبریل اٹھائیں چاہے ضرب کلیم اٹھائیں چاہے مسنویچے بایت کرد اٹھائیں چاہے جاوید نامہ اٹھائیں تو ہر جگہ آپ کو فارسی کلام ہو یا اردو کلام ہو جگہ جگہ مولانا روم سے اقتصاب فیض کرتے بھی اقبال نظر آتے ہیں اور ساتھ ہی اقبال اس کا اطراف بھی کر رہے ہیں اور اقبال کہتے ہیں پھر اس بات پہ حسرت کا اظہار کر رہے ہیں افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ اب مولانا رومی جیسا کوئی نہیں ہے والی جبریل میں کہتے ہیں نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالہ زاروں سے وہی آبو گل ایرہ وہی تبریز ہے ساکھی لیکن پھر آگے چل کے مایوسی کی کیفیت نظر آتی ہے تو پھر اس کو امید سے بدلتے ہو کہتے ہیں نہیں ہے نہ امید اقبال اپنی کشتے ویران سے زرہ نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکھی بہت زرخیز ہے ساکھی اسی طرح اقبال کہتے ہیں صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش لاکھ حکیم سربجیب ایک کلیم سربکف روم کی صحبت سے مجھ پر یہ آشکار ہوا پھر اقبال دوسروں کو بتاتے ہیں اقبال کہتا ہے کہ تمہارا علاج بھی موانا روم کے ہی سوز میں ہے علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا تیری خیلد پہ ہے غالب فرنگیوں کا فسوں اسی کے فیض سے میری نگاہ ہے روشن اقبال اپنی نگاہ کی روشنی بتا رہا ہے اسی کے فیض سے میری نگاہ ہے روشن اسی کے فیض سے میرے سبو میں ہے جے ہوں جے ہوں ایک پورا دریا تھا جیسے دریا کو کوزے میں بند کرتے ہیں تو میرے کوزے میں میرے مٹکے میں جو دریا آ گیا ہے کس کے فیض سے آیا ہے یہ موانا روم کے فیض سے آیا ہے کیا بات ہے اور وہ تو میں نے پچھلے پرنام میں بھی عرض کیا ہی تھا اقبال کا بال جبریل کے بالے سے کہ اقبال جب یہ کہتے ہیں ایک بہر پر آشوب و پر اسرار ہے رومی ہم خوگر محسوس ہیں ساحل کے خریدار ایک بہر پر آشوب و پر اسرار ہے رومی تو بھی ہے اسی کافلہ شوق میں اقبال جس کافلہ شوق کے ہیں سالار رومی واہ واہ جس کافلہ شوق کے سالار ہیں رومی تو اقبال نے جگہ جگہ اس کا اظہار کیا اور بال جبریل میں تو پوری ایک نظم ہے پیر و مرید کے نام سے جس میں اقبال پہلے مرید ہندی کا انوان قائم کر کے اپنا شعر کہتے ہیں سوال قائم کرتے ہیں پھر اس کا جواب مولینہ رحمہ اللہ کی مسنوی سے ہی دیتے ہیں پیر رومی کو انوان قائم کرتے ہیں مولانا رحمہ اللہ کا ایک شیر اٹھاتے ہیں شیر اٹھا کے اس کے جواب کی طور پر نکل کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ سوالات جو ہمارے دمانے کے سلکتوئے سوالات ہیں اقبال کے دمانے کے سلکتوئے سوالات تھے یقیناً وہ ہمارے دمانے سے بھی میس کرتے ہیں وہ بیانیاں وہی بنتا ہے تو وہ سوالات قائم کر کے اقبال دیتے ہیں کہ جواب دیکھو مولانا رحمہ کی مسنوی کے اندر موجود ہیں اقبال اس کو بقاعدہ انڈیکیٹ کر کے دے رہے ہیں پھر مسنوی چے باعت کرت کے اندر بھی اقبال نے مولانا رحمہ اللہ کا ذکر کیا جعوید نامہ کے اندر بھی ذکر کیا اور بقاعدہ مسنوی کے لیے اپنا مولانا رحمہ اللہ کے لیے تو اقبال نے بقاعدہ یہ کہا بھی نا رومی آن عشق و محبت را دلیل تشنا کامہ را کلامش سل سبیل کہ رومی جو ہے وہ عشق و محبت کے لیے دلیل ہے راہ نما ہے اور جو عشق و محبت کے پیاسے ہیں علم کے پیاسے ہوں یا عشق کے پیاسے ہوں ان کے لیے مولانا روم کا کلام جو ہے وہ سل سبیل کی مانکہ کیا بات ہے تشنا کامہ راہ کلامش سل سبیل رومی آن اس کو محبت راہ دلیل تشنا کامہ راہ کلامش سل سبیل واہ مفتی صاحب اقبال نے مولانا روم رحمہ اللہ کے لیے بقاعدہ یہ کہا پیر رومی خاک راہ اکسیر کرد پیر رومی خاک را اکسیر کرد از غبارم جلوہا تعمیر کرد کہ پیر روم رحمہ اللہ نے میری خاک کو اکسیر بنا دیا ہے اور انہوں نے میری غبار سے میری مٹی سے کئی جلوے تعمیر کر دیئے ہیں یعنی میرا کلام تو بے رنگو بو تھا اس کے اندر جو رنگو بو آیا ہے اس میں جو سوزو ساد آیا ہے اس میں جو کیفیات آئی ہیں یہ مولانا روم رحمہ اللہ کی چھاپ ہے یہ ان کا عقص ہے یہ ان کا فیض ہے واہ میں مفتی حسن نوید نیازی صاحب نے ماشاءاللہ خوبصورت وضاعت فرمائی اور اقبال کے مختلف مقامات کی دلنشین جو کیفیات ہیں جو مولانا روم کے درگاہ سے بابستہ ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ اقبال ظاہر ایک نون سٹاپ موٹیویشن کا نام ہے اور ہمیں مسنوی میں بھی ٹوٹل موٹیویشنز نظر آتی ہیں راستہ ایک ظاہر اقبال کی خودی میں جو فرما رہا تھا پنہا میں چاہتا ہوں اقبال کا بھی ذکر کیا جائے یہ جو کیفیات حقیقی ہیں اقبال کا ایک رنگ ہے ظاہر ہے اور وہ ان سے واوستہ ہے رنگ رومی سے اس پہ بات اور میسج بھی میں چاہتا ہوں پیغام چونکہ لاسٹ اپیسوڈ ہے تو اس میں پیغام بھی آپ کا شامل کر لیا جائے بیورس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمان بھئی دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقبال اور رومی میں بہت سی قدریں مشترک ہیں جن میں سے ایک آقا آپ نے ذکر کیا کہ جو اقبال کی ایک بنیادی سوچ ہے خودی کے بارے میں تو یہ فلسفہ بھی انہوں نے مولانا روم علیہ رحمہ سے لیا ہے اور اس کے علاوہ انسانیت کی محبت انسانیت کا درد لوگوں کی اصلاح لوگوں کو آگے لانا ان کے اندر ایک جذبہ پیدا کرنا تو یہ بھی مولانا روم رحمت اللہ تعالی کی شاعری ہی کا اکس اقبال میں ہمیں نظر آتا ہے اس کے علاوہ اقبال نے جہاں پر باطل نظریات کی باطل افراد کی باطل سوچ کی بیخ کنی کی ہے اور اس کا رد کیا ہے اس پر تنقید کی ہے تو وہ بھی مولانا روم رحمت اللہ تعالی سے لیا ہے اگر ہم دونوں کی شاعری کا تقابل کریں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ مولانا روم کے اشار کے اندر جو تھیم ہے مولانا روم کے اشار کے اندر جو موٹیویشن ہے مولانا روم کے اشار کی جو اثر پذیری ہے وہی اقبال کی شاعری اقبال کے اشار اور اقبال کی فکر کا محور اور مرکز ہے یہی وجہ ہے کہ اقبال مولانا روم کو پیر رومی کہتے ہیں اور اپنی ایک نسبت ان کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور اپنی شاعری میں اسے ظاہر کرتے ہیں جہاں تک مولانا روم رحمت اللہ تعالی کے مصنوی شریف کے حوالے سے یا آپ کے انداز کے حوالے سے پیغام کا تعلق ہے تو میں مولانا روم رحمت اللہ تعالی کی زبان اور آپ کے انداز ہی میں وہ پیغام دینے کی کوشش کروں گا مولانا روم رحمت اللہ تعالی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں مسنوی کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ ایک بہت امیر آدمی تھا وہ اپنے غلام کے ساتھ کہیں سفر کر رہا تھا راستے میں ازان ہوئی اور جب ازان ہوئی تو اس نے مسجد کی طرف جانے کا ارادہ نہیں کیا اس کی توجہ نہیں ہوئی نماز کی طرف اس سے رغبت نہیں تھی جو اس کا غلام تھا وہ عبادت گزار تھا وہ دیندار تھا اس نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں کہ میں مسجد میں جا کے نماز ادا کر دوں تو مالک نے یہ کہا کہ تم مسجد میں جاؤ نماز ادا کرنا لیکن جلدی آ جانا وہ نماز ادا کرنے کے لئے اندر چلا گیا مالک باہر بیٹھا رہا یہاں تک کہ نماز ختم ہو گئی مسجد خالی ہوئی لوگ سارے باہر نکل آئے لیکن غلام باہر نہیں آیا مالک کو پریشانی ہوئی وہ مسجد کے دروازے پر گیا اندر داخل بھی نہیں ہوا اور باہر ہی سے اپنے غلام کو آواز لگانے لگا کہ بھئی تم کہاں پر ہو کیوں نہیں آئے اب تک تمہیں کس نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے تو غلام نے کہا کہ مجھے اسی نے اندر پکڑ کے رکھا ہوا ہے جس نے تجھے باہر روک کے رکھا ہوا ہے مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ یہاں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ انسان کی جو فطرت ہوتی ہے وہ اس کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے تو ہمیں چاہیے اپنی فطرت کو قرآن و سنت کے این مطابق کرنے کی کوشش کریں اپنے آپ کو قرآن و سنت کے تابع کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری فطرت ایسی بن جائے جو اللہ رب العزت کے نزدیک محبوب اور مقبول ہے اور برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں کیونکہ اگر انسان برائیوں کے اندر پڑ جاتا ہے مبتلا ہو جاتا ہے برائیوں کو کرنے لگتا ہے انجام دہی کرنے لگتا ہے تو وہی اس کی فطرت بن جاتی ہیں اور پھر نیکیوں کی طرف آنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اور انفیکٹ اباؤٹ انوائرمنٹ جو مسنوی مولانا روم میں جس طرح اور آپ کے اذکار اور مصروں میں صحبت صالح طرح صالح کنت یہ نصیحتیں ملتی ہیں آپ کے جواب سے متصل اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے صاحبان علم اللہ خوش رکھے کہ آپ ظاہر پوری امت کے لیے باحثیت خادم یہاں بیٹھے ہوئے ان کی خدمت پر معمور ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو عزتیں عطا فرمایا بہت شکریہ آپ لوگوں نے جوائن کیا مولا روم پروگرام میں ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی عقیدتوں کا یہ سفر جاری ہو ساری ہے کبھی کسی کا دامن ہے کبھی کسی کی شخصیت ہے کبھی کسی کے جلوے ہیں ہر جلوے میں ہمیں رب تعالیٰ کے جلووں کی جھلک نظر آتی ہے یہ عکس اسی کے جلووں کا ہے اس کے محبوب بندے ہیں اور میں جب قرآن مجید فرقان حمید کو علف لام میم سے لے کر وَن ناس تک بغور فکر دیکھا جاتا ہے تو وہاں پر بھی ایک ہی بات ہوتی ہے کہ یار کو ہم نے جا بجا دیکھا کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا مسنوی مولانا روم کا تعرف بھی کچھ ایسا ہی ہے ابتدا تا انتہا تمام کیفیات ہر گوشہ ہر پہلو سے جو مطلب نکھار کے مولانا رومی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس میں قلم بن کیا ہے آپ کے مصروں میں وہاں جا بجا یار کو ہم نے جا بجا دیکھا کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا اور میں اللہ رب العزت سے ایک تعلق نسبت اور اس کے محروب صلی اللہ علیہ وسلم کہ بتائے ہوئے طریقوں پر عمل پیرا رہتے ہوئے وہ صاحبان طریقت نے جو عشق اور جس بے خودی کو بھی آپ یوں کہہ لیجئے آج جو لوگ ہوش میں ہیں جو لوگ جو مطلب صاحبان خرد آج غور کریں اس بات پر کہ وہ اس میں بھی رہے تعلومیں ظاہری کو انہوں نے پریاریٹی دی اور انہوں نے درس و نصیحت جس طرح کل فرمایا تھا فتوہ نویسی کے حوالے سے کہ میں کسی بھی کیفیت میں ہوں تو مجھے اس کیفیت سے نکال کر اس طرف لانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے بہت خوبصورت یہ پیغام تھا آج بھی اسی پر ہم اختتام پذیر کرتے ہیں پروگرام کو آج آخری اور دوسری نشست سے اپنے مذبان صحیح سلمانگل کو اجازت دیجئے گفہیم خان نیازی کی خوبصورت آواز میں ہم مولانا روم کے مصرو پر رخصت ہوں گے اور مولانا روم کی اس کیفیت عشق پر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ خشک تارو خشک چوبو خشک پوست خد بخد می آیا دی آواز دوست السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدو سلو المحمد نور جاہ سیدو سلو المحمد نور جاہ سلو المحمد نور جاہ بہتر و مہتر شفی مزنیوان سبحان اللہ سبحان اللہ گرنبو دے بہرے عشق پاک راہ گرنبو دے بہرے عشق پاک راہ کہہ وجود داد میں افلاک راہ سبحان اللہ سبحان اللہ پس کرم حائلہ ہی بی کے ماں آمد آخر زمان سیدو سلو محمد منور جان